کیا چمتکار ہو رہا ہے ہماری تو آنکھیں ترس گئی ہیں اس طرح کی کوئی پرفارمس دیکھنے کو لیے ہم تو ترسی بیچار کی نظروں سے جڑے رہتے ہیں پچھلے میچ میں تو پر وکیڈ پہ سوہ سو رنز ہمیں دینے پڑے ہیں سات آؤٹ تھے ان کے سوہ آٹ سو کیا تو آپ حساب لگا لیں ایک وکیڈ کے لیے اتنا ترس ترس کے ہم بیچارے برا حال ہو گیا خیال ہے کہ ابھی وہ ٹائم میں کہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ جو خوشی تھی نا وہ لوٹ آئی ہے یہ دونوں ہی اور ساجد جو اس نے اس کو آؤٹ کیا بروک کو میں ہی جان مجھے تو جو ایسا بروک کی وکڑ پہ مزا آیا ہے روڈ کی وکڑ پہ بھی اتنا مزا نہیں آیا بروک کی اس کا تو اس نے باٹا ریٹ رکھا پاکستان کی اخلاق او یار آپ کے پاس سپینر ہے تو صحیح تو ان کو کیوں نہیں کھلایا اور ابھی جیسے پھر دوسری باری میں آپ کو پتہ یہ پاکستان کیسا کھیلتا ہے یہ بھی آپ مد بھولیں کہیں نہ کہیں اگر وہ ہوا جو ہوتا جا رہا ہمارا بھی کولیپس ڈیٹھ ہو کے آس پاس ہاؤٹ ہوگے تو یوں نہ ورنو ہیڈی بروک بین سٹوک سارے کی ساری لائن لگی یار پاکستان کے سپینر سے امید نہیں تھی مجھے کچھ آپ کے بولرز میں وہ دم ہے انڈیا میں جسے کہتے ہیں سپین وکٹ انگلینڈ کے گیمز بنتی ہے فرس ٹائم انڈا سیریز انگلینڈ تھوڑے سے پریشر میں آیا دو سو گیارہ پہ دو آؤٹ تھے دو سو پچیس پہ چھے یہ دیکھیں نا غبارہ بھی یہ جناب جشن منایا جا رہا ہے جشن اب چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ ہم جشن بناتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کرتے کراتے پانچ وکٹ انگلینڈ سیشن میں ڈیٹھ سو رنز تو آئے ہیں ایک سو اکاون اور چار اشاریہ ایک نو کے حساب سے رن نیٹ تو ٹھیک یہ ہے انگلینڈ جس طریقے سے کھیلتا ہے تو یہ والا رن نیٹ جو ٹھیک ہے تھوڑی سی ہمارے پلیئرز کے چہروں پہ بھی تھوڑی سی خوشیہ اور ہلکی سی تھوڑی سی ہمیں بھی مسکراہٹ کا موقع ملا ہے اور یہ جو گیارہ دو سو گیارہ سے لے کے دو سو پچیس کتنے رنزیں بنے چودہ رنز کے کہ یہ کوئی پرانا میچ تو نہیں چل رہا ہے یہ لائی بھی چل رہا ہے تو بھائی یہ ہمیں کوئی یقین واقعی نہیں آرہا کہ ایسا روڈ بھی آؤٹ ہو گیا جلدی بروک وہ سو سے نیچے رکتا نہیں ہے وہ بھی ناؤں کے پے آؤٹ ہو گیا اور وہ کرتے کراتے جناب بینڈ سٹوک سب بھی آئے اور گئے تو بس ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ یہ کچھ کیا چمتکار ہو رہا ہے ہماری تو آنکھیں ترس گئی ہیں اس طرح کی کوئی پرفارمس دیکھنے کو لیے ہم تو ترسی بیچار کی نظروں سے جڑے رہتے ہیں پچھلے میچ میں تو پر وکڈ پہ سو رنز ہمیں دینے پڑے ہیں سات آؤٹ تھے ان کے سو آٹھ سو کیا تو آپ حساب لگا لیں ایک وکڈ کے لیے اتنا ترس ترس کے ہم بیچارے برا حال ہو گیا اور آل آف آس ایڈن چودہ رن کے اندر اندر چار وکڈے ہیں اور وہ بھی ٹاپ آڈر کی ہوئے 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 اور ساجد خان آنکھیں ہیں ڈیل سٹین والی خطرناک ہے تو سپن بولر لیکن ایٹیٹوڈ وہ ہے یہ آؤٹ کر کے یہ پٹ پہ تھاپی ہاتھ اوپر مچھوں کو تاؤ اب ذرا تھوڑا سا کوئی ہمیں کوئی مزہ آیا لیکن جوب is not done yet ایک سو ستائیس رنز ہیں بے شک ابھی اوپر چار کھلاڑی ان کے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اب سمیت کو چھوڑ کے باقی بولر ہی ہیں تو کرتے کراتے ان کو کو یہاں سے لیڈ ستر کو رنز کی تو کھیچنی چاہیے زیادہ تو نہیں کہہ رہا آپ کا بھائی realistic کم سے کم ستر رنز کی لیڈ یہاں پہ کھیچنی چاہیے ان کو ابھی وہ slip میں گھڑا سلمان آگا کہہ رہا تھا کہ کل آ کے ان سے اس طرح کی بالنگ نہیں ہونی ساتھ سے ابھی کوئی ایک آدھا اور ٹپ کھا سکتے تو ٹپ کھا دو روشنی کم ہو رہی ہے ذرا حالات جو ہے ذرا ذرا کنٹرول میں ہے رنز بھی اتنے نہیں آرے شدت سے اور انڈر پریشر ڈالے ہوں میں انڈر پریشر آئے ہوں میں تھوڑا سا وہ دیکھ کے اچھا لگا very nice to see after quite a while کہ آن جی تھوڑا سا کوئی ان میں بھی کوئی جوشو جذبہ آیا ورنہ تو ایسی چل رہا تھا دو سو کے پار ٹوٹل ہو گیا دو ہی آؤٹ سے لگا کہ بھائی جان شاہد ایک آدھا اور وکٹ لے لیں ڈائیسو کے پاس پہنچ جائیں گے جس طریقے سے کھیل رہے ہیں ڈکٹ کیا ہی شاندار کھیلا کیا ہی بیٹی کیا ہی لاجواب اور ڈکٹ ہی ایک اچھا کھیلا ہے جو سمجھا جائے باقی بس ٹھیک سے کام چل رہا ہے اور دونوں نے نمان اور ساجد نے کیا کمال ساجد ہی واز گوڈ اور اس نے باقی اپنی جو سیلیکشن کو جسٹیفائی کیا ہے اور وہ اور ساتھ میں نمان دونوں چھے وٹے گنی چار اس نے اور دو اس نے وہ لگی کو خیر اور بھی کم دیئے کنٹرول لائن و لیندھ کا بھی مسئلہ مسائل رہتا ہے تو وہ خیر پانچ چھے اور اتنا کوئی زیادہ افیکٹیف وہ دکھا نہیں ہے یہ دونوں اور ساجد جو اس نے اس کو آؤٹ کیا بروک کو میں ہی جان مجھے تو جو ایسا بروک کی وکڑ پہ مزا آیا روڈ کی وکڑ پہ بھی اتنا مزا نہیں آیا بروک کی اس کا تو اس نے باٹا ریٹ رکھا پاکستان کی خلاف جتنے میں ٹیسٹ میں کھیلوں گا اتنا ہی میں سو کروں گا ابھی ویسے ایک باری رہتی ہے چھوڑی 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 زی جو بیج میں خوشیاں ہیں نا ہم یہی ڈھونتے رہتے ہیں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید کہ ہم جیسے پاکستان نے اپنی ہسٹی کا کوئی پہلا محج جیتا ہوگا اپنے گھر میں یا ہوم سوائل پہ ویسی والی فیلنگ آ رہی ہے یہاں جی شاید کہ اس طرف کام جاتا وہ نظر آ رہا ہے تو بلکل اگزیکٹلی ویسی وہی والی فیلنگ وہی احساس وہ ہم نے تو خیر کبھی وٹنس نہیں کیا ہم تو جب کرکٹ دیکھنے لگے تھے پاکستان کی ٹیم کا کوئی اچھا ہی حال تھا لیکن ابھی میرے خیال میں جو پرانے زمانے کے جو ہیں جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم کب کوئی ٹیسٹ میچ جیتے ہیں وہ والی فیلنگ ابھی آ رہی ہے ہلکی ہلکی ابھی منزل بڑی دور ہے لیکن یہ جو چودہ رن کے اندر چار وکٹے گری ہیں انگلینڈ وہ اچھی خطرناک ٹیم ہے کم بیک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مزید بھی ہو سکتا ہے تو آپ انہوں نے جو چھے وٹنے ٹاپ کی اوپر کی لے لی ہیں اور یہ جو کولیپس ہوا ہے چار وٹے گری ہیں گیارہ پہ یہاں سے آپ ان کو بریدر دینا نہیں چاہیے یہاں سے آپ جتنی ان کو اکسیجن دیں گے پھر وہ آپ کی اکسیجن کھینچ لیں گے تو یہ اب ایک سو ستائیس رنز اوپر ہے میں نے ابھی جو بولا ستر پچھتر رنز کی ان کو لیڈ نکالنی چاہیے یہاں سے اور ابھی جیسے پھر دوسری باری میں آپ کو پتہ یہ پاکستان کیسا کھیلتا ہے یہ بھی آپ مد بھولیں کہیں نہ کہیں اگر وہ ہوا جو ہوتا جا رہا ہمارا خیر وہ بات کی کہانی ہے پہلے تو یہ باقی والے آؤٹ کرنے خیال ہے کہ ابھی وہ ٹائم ہے کہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ جو خوشی تھی نا وہ لوٹ آئی ہے جہاں پہ بینڈ ڈکریڈ نے ہمارا مار مار کے بھڑتا بنا دیا بینڈ ڈکریڈ نے سو مار دیا وہاں پہ جس طریقے سے آخری سیشن کے اندر پاکستانی سپنرز نے بولنگ کی اور پاکستانی سپنرز کو جو میں نے بولنگ کرتے دیکھا ان کو ترہ 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 ملا انہوں نے جو وکٹے لی پھر میرے دیمان میں ایک ہی چیز آئی اور یار آپ کے پاس سپنر ہے تو صحیح تو ان کو کیوں نہیں کھلایا ان کو ان سے پہلے کیوں نہیں کھلایا آپ نے پہلے کیوں سپن وکٹ نہیں بنائی کہ جب آپ کے پاس یہ دم ہے جب آپ کے بولر آپ کے پاس موجود ہے جو اچھا کاسا بول کو ترن کر سکتے ہیں یہ کہ دیکھئے جی آخری سیشن میں جس طریقے سے بولنگ ہوئی ہے کسی نے صحیح کہا تھا انگلنڈ کا بینڈ ڈکیٹ اور جو ڈھوٹ آؤٹ ہو جائے اس کے بعد انگلنڈ کی ٹیم کے لیے کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے جیسی جو ڈھوٹ اور بینڈ ڈکیٹ آؤٹ ہوئے انگلنڈ کولیکس کر گیا 211 کے اوپر دو آؤٹ سے اس کے بعد اولی پوپ آؤٹ ہوئے پھر جو ڈھوٹ آؤٹ ہوئے پھر بینڈ ڈکیٹ ہیڈی بروگ بینڈ سٹوک سارے کی ساری لائن لگی یار پاکستان کے سپینرز نے امید نہیں سی مجھے کچھ بھائی صاحب ان کا تو چھے کا رن ریٹ چل رہا تھا ان کا تو چھے کا رن ریٹ چل رہا تھا وہ تو بڑا مارڈ زیمیں لیکن جس طریقے سے پاکستانی سپینرز نے کم بیک کی ہے جس طریقے سے بولنگ کی ہے آخری سیشن کے اندر آخری سیشن کے اندر پاکستانی سپینرز کو اگر آپ ٹرن دیکھیں کہ جو ٹی سے پہلے 3 پوائنٹ کچھ تھا وہ 4.3 کا ہویا تھا اور جن جن وکرز کے پر بول لیا ساجد خان نے ہیڈی پڑوک والا آپ نے بول دیکھا اس کو کتنا میسیف ٹرن ملے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سپین وکر بناوگے تو آپ کامیاب ہوگے آپ کے بولرز میں وہ دم ہے انڈیا میں اس سپینرز نے انگلینڈ کے نماوگے بنتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اس نے ساہت ہم نے دیکھا کہ آپ جس جو کہتے ہیں لنکا کی اندر سپینرز بنتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں پاکستان سپینرز بناتا نہیں تھا अब پاکستان نے سپینرز بانائی اور کس طریقے سے پاکستان کامیاب ہوئے آپ نے دیکھا اس چیز کو یہ چیز میکٹر کرتی ہوتی ہے موسیقی